موسیقی محض ان کی عمر یا اچھے گھرانوں کی بدولت تُنہیں نظر انداس تو نہیں کیا جا سکتا آج شرارت سے پرس چھین لیتے ہیں کل کو ڈاکڑا لیں جی سر ان کے پیرنٹس سے ملو مشورہ کرو ان سے میں نے کانس بلان کو ہدایت کر دیا سر کہ وہ سفید کپڑوں میں نظر رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا جعفر حسین سفید کپڑوں میں ہوں یا سیاہ کپڑوں میں ان کے تو چہروں پر لکھا ہوتا ہے میں پولیسمن بڑی مینت کرتے ہیں سر کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ پہچانے نہ جا سکے مگر سب کے چہرے ایک سے ہوتے پتریلے چہروں کے بجائے معصوم پرکشش اور مسکراتے ہوئے چہرے ہوں تو کتنا خوبصورت بنا دے ہمارے ڈیپارٹمنٹ کو نئے لوگوں کی ڈیوٹی لگاؤ تاکہ پہچانا نہ جا سکے بے دے سر ایک کتار میں جوار کے ساتھ ایک سو سو ایک سو ایک سو کو اندازہ جنابے آلے ہیں کرمداد میرا بس چلے تو میں ان پہ 302 بنوا دوں وہاں اگر کوٹیر شہر پہٹے ہیں تو جلدی جلدی مجھ کو بتا دو ہے یہ وہ نہیں ہے یہ دوسرا گروہ ہے پرس چھن کے بھاگنے والا گروہ وہاں لانے تھے تم پر یہ پڑے لکھوں کا کام کرتے ہیں ہم کب کرتے ہیں پرس تو وہاں پہ پہلے ہی گرہ پڑا تھا خبردار اگر تم نے اپنی زبان کو آوال لگنے دی باغڑ بلے میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں یہ اسی طرح کھڑے رہنے چاہیے سنا ہوں ہمیں تو شاکنے پکڑ لائے ہیں جناب وہاں مشکڑی بند کرو اپنی ٹینشن ہوکے کھڑے ہو جاؤ یہ کیا حرکاتو سکنات کرتے ہو تم تم کو کوئی اکل موت نہیں ہے شرم نہیں آتی ایسی حرکتیں کرتے ہوئے تم کو ہم کب کرتے ہیں حضور چار جاڑوں سے تمہارے مگرہ کر رہے تھے تم کو ڈونڈ رہے تھے چار جاڑوں سے تم نواف صاحب کے پتر ہو کہ تم کو پکڑا نہیں جا سکتا وہ تو کھڑوں نے تم کیا ناؤں ہاں تمہارے اپنے کا ناؤں بتاؤں سیدھا کھڑے ہو جاؤں وڑا مطا ہے بچان ماں یہ ہے جارہ کو پھینٹی شنٹی کا بندبست کرو ہے ان کے بیڑھ نہیں کھولتا ہے کہ کھوٹا نہیں یا بولتا نہیں یا گم ذات کیا نام ہے تمہارا میرے نام خادیم ہے جی صد کے جاؤں ماں وڑی نے کیا سوچ کے ناؤں رکھا خادم اچھا خادم وہ اب یک ناؤں بتاؤں ہے جی میں رانا شادم خان کا بیٹا ہوں اور یہ میرا دوست ہے کوئی 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 جی اچھا مجھکو پہلے شک تھا ماں کہتا تھا یہ جو مونڈا کسک تھا نہیں آئے یہ ضرور کوئی بات ہے پترہ مجھکو پہلے بتانے تھا بیٹھو بیٹھو میرے بچے بیٹھو بیٹھو ارمان سے بیٹھو 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 تم اپنی جگہ سے کیوں ایلیا مزاق سمجھ چا وہ بیپیاں پیڑوں کے پرس کھوتے پڑتے ہو تم انکل یہ میرا دوست ہے اللہ اللہ مغل رہی بیٹھو 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 آہ تو بیٹھو وے بیٹھнибудь اکہ یہ مقصد نہیں ہے اب تم کور سٹے کوپ پر بٹھو گا آپ نے خود ہی کہا تھا جی وہ وہ در بینٹ پر جاک بیٹھو طکرہ راز باتonzو بلکل سید سو ٹھیک تھا کہ والا ہے نو چی وہ بس بلڈ پریشر ہے باقی ٹھیک ہے سب اچھا اللہ ان کو سید دے اور مجھ کو سندگی دے رانے صاحب ماری صاحب کے اصطاد ہے صاحب کے اپنے چوری جابرسان میاں داد ڈی ایس پی اپنے وہ مولا داد صاحب ممود خان چوری جابرسان صاحب کو انہوں نے اپنے یہ سکھائی اپریڈ رانے صاحب دبل مارچ بڑا کرواتے تھے بڑے راؤنکی آدمی تھے بڑے نگی آدمی ستادوں کے ستاد وہ اتو میں اتنے شرارتی کیوں ہو گئی انکل ہم جائیں نا پتر نا 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 ابھی تھنڈا منڈا مگو آیا اینا بہت چھوٹل پیو پھر اس کے بچاہ آئے گی پھر کیک پیس آئے گا تو چاہ کھاؤ اور کیک پیس بھی کھاؤ ساتھ میں اوچ کیا ہے پتر کھاؤ پی کے جانا تم نے کانسا روز روز ہونہ آئے پھر یا قسمت یا نصیب اچنا صاحب تکلوف نہ ہی کریں جی ہمیں دہر ہو جائے گی تم بیچ میں کود کود کے کیوں مشورہ دیکھتا کرمداد ملزمان کو کرچو پہ بٹھایا با تم نے ملزم نہیں آئی جی یا تو اپنا رانہ شادم خان صاحب کے صاحب زادیاں بلہ صاحب یہ تم رانہ صاحب کی بیٹے ہو دی انکر بیٹا تم نے وہیں بتا دینا تھا مجھے انکر آپ نے پوچھے نہیں پر چھیننا کوئی اچھی بات ہے رانہ صاحب کیسے ہیں جعفر حسین کا ہے بہت شاہر جی تفتیش پر گائے آئیں جی آجا تم وہاں سے فیتہ لے لو ڈی ای جی صاحب کا فون آئے آخری بارننگ ہے سب لوگ اپنے اپنے پیٹ کا حجم درست کرنے رائٹ سر اچھا شاہر جی یہ کام تمہیں کرنا ہوگا کرمداد بہتر سر وزن بھی کم کرنا ہوگا وزن کم کرنے کی مشین بھی آ رہی اوکے سر جعفر حسین کا علاج تو آکو پنکچر سے کرنا ہوگا مگر تم لوگ وردش جا ہی رکھو ٹھیک رائٹ سر تم وردش کرتے ہو مہم یس سر اور تم کرمداد سر جی میں تین ڈنڈ اور چار بیٹ کے ڈیلی جنا بغیر بلے نگو کری انچار کیا ہوتا ہے سو پچاس کی بات کرو اوکے سر یہ یہ لڑکے کون ہیں وہ سر جی یہ ملزمان نہیں ہے جی یہ تو تیز سپیڈوں کے اوپر موٹر سیکلیں چلاونے والے بچونگڑے ہیں جی سر یہ کرتب دکھاتے ہیں موٹر سیکل لہرہ لہرہا کے میں نے بٹھا لیا تھا ذرا وارننگ کے لیے غلیڈ ڈرائیوین کرتے ہیں بہت بری بات ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ سپیڈ تھریلز بٹ کلز سر جی یہ بچونگڑے تو مزاک مزوک میں بی بیوں پیڑوں کے تہلے تھولے کھو کے کھڑیچ کے ان کو تو آباؤں میں اڑا اڑا کے پاس 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 اس میں ہسنے کی کونسی بات ہے ساری ساری پرس چھنگتے ہو نہیں سر یہ وہ نہیں ہے یہ رانہ صاحب کے بیٹے ہیں ہاں رانہ صاحب کی بیٹے ہو چھاں حالانکہ سر وہ بڑے مہزب وضادار آدمی ہیں لیکن یہ پہ نہیں ہے جانتا ہوں جانتا ہوں جب تم پرس چھینتے ہو لڑکیوں کے تو یہ بھول جاتے ہو کہ تم کس عظیم شخصیت کے بیٹے ہو وہ میں نے پرس تو نہیں چھینا تھا جی میں نے تو صرف شرارت کی تھی کیا شرارت کی تھی رجی لڑکی کا دوپٹہ کھینچا تھا بس مجھے شکلی نہیں آیا کہ تم ایسی زلی لڑکت بھی کر سکتے ہو نہیں سر میں نے صرف دوپٹہ ہی کھینچا تھا دوپٹہ ہی کھینچا تھا سلی دوپٹہ 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 سوی والیتی ہوگی جی ہم پہچنے رگوٹ خانس آپ کو بلا خانس آپ کو مت بلا وہ مجھے قتل کر دیں گے چانچے مار دیں گے مجھ کو سر آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا جی پلیز ماہب کر دیں ممود یہ سر کوئی سنگین کیا ستو نہیں ہے نہیں سر بس یہی ہے کرائندہ تمہیں ایسی حرکت کی تو نہ صرف میں تمہیں سزا دوں گا بلکہ خانس آپ کے سپرد بھی کر دوں گا بہوتا انسان ممود صاحب این بچوں گناہوں تو یہاں سے تیر کر دیا جائے وہ نہاں وڑنچاری صاحب آ جائے تو نہ میں رمپڑ پڑ جائے بلکہ ٹھیک ہے چلو سب چلو 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 چاو ممود صاحب یہ لڑکے کون تھے کرمدان جڑا پہلی اللہ آپ کا بلہ کریا اور ہمارے بی جی اب تو وہ پیٹ کی پمیش ہو گئی جی وہ ڈیا جی صاحب کے نوے آڈر آگے انتار صاحب آکے مجھ کو باہ شرمندہ کر کے گئے میں لڑکوں کے بارے میں پوچھنا ہوں یہاں کیوں آئے سے سار جی وہ جو پہلے گیا ہے وہ بلہ وہ تو اپنا رانو شادم خان صاحب کا صاحب زادہ تھا اور ساتھ میں اس کے بیلی سنگی یار تھے جی مطر تھے اس کے کوئی ملزم بغارہ تو نہیں تھا سار جی ملزم ہوتے تو میں بولترول کرتا کہ ان کو پتہ لگ جاتا جی یہ تو بچوں گڑا مجھوم بچے آنجی سپیڈوں کا اوپر موٹر سیکلیں چلاتے آنجی جوانی میں بدا سپیڈ میں زیادہ ہوتا ہے نا جی تو موٹر سیکل میں پٹرول پڑتا ہے تو جب پٹرول پڑتا ہے تو اس پر جوان پڑتا ہے بات 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 لٹکا لٹکا کر اس کا کچھ مونا نکالتے ہیں تم موسیقی اوے کل تم تھانے کیسے سلسلے میں گیت ہوئے میں جی وہ اپنے دوست کے ساتھ گیا تھا اس سے کوئی کام تھا یہ درہا ہونا درہا وہ ہی درہا ہو رات گیارہ بجے سے لے کر اب تک تم کہا رہے ہو نہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم تھانے دار کے بیٹے ہو اس لئے تمہیں کھلی چھوٹی ہے میں نے تو بچو بڑا بڑا کو سیدھا کر لیا تم کیا چیز ہو اے یہ لو سمجھنے تو دوست ہے کسی دوست کیا رہ گئے تھے بیٹا تم لکمہ دے لو بیان بدلوا دو اس کا بیان بدلوا دو یہ ملزم ہے آوارہ اوچہ کے برداشت نہیں ہوتے مجھ سے پوچھو اس سے کہا تھا یہ گھر کو بھی تھانہ بنا دیا ہے تم نے ہر وقت تھانے داری ہر وقت پوچھ گچھ پوچھ گچھ نہ کروں تو کیا کروں تم باپ ہو شہر ہو اس گھر میں بس باپ ہوں ایسی لئے تو پوچھ رہا ہوں اس کی پرتال ذمہ داری ہے میری باپ میں کر لوں گی پرتال زیادہ سختی بھی اچھی نہیں ہوتی یہ کیا ہے یہ اس کا ہے جی میرے دوست کا دکھونا درہا ہوں یہ لوگ کمائی کر کے لائے تمہارے لئے رات رات بھر غائب رہنا تمہارے بھیجے میں نہیں پڑے گا سمجھے کس کا ہے بیٹے نام بتا دو نا وہ جی میرے دوست انور کا اس کی امی فیصلہ بات گئیں نام بتانے سے جائز نہیں ہو جائے یہ سب کچھ یہ پندرہ بیس ہزار رپیہ ہوں اور یہ بندہ بھی انور کی امی فیصلہ بات گئیں تو انور کو دے گئی تھی انور کو دے گئی تھی مجھ کو بے فکوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے تم میں نے تو بڑے بڑے کو سیدھا کر لیا مجھے یہ آرام سے بتا دو کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے تمہارے پاس آخر دوست ہے کوئی چیز رکھنے کو دے نہیں سکتا کیا تو مت بولو بیچ میں مت بولو کیوں میں ماں نہیں ہوں کیا ماں ہو اسی لئے تو کچھ سمجھ نہیں نہیں تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو تمہیں پتہ چلے نہ ہوں ذرا سوچو سمجھو جذبات کی دنیا سے باہر نکلو اور پہچانو اس کو کہ یہ کون ہے جب سے یہ جوان ہوا ہے تم اس کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہو آخر کیا دشمن ہی ہے تمہیں دشمن میں نہیں دشمن تم ہو بس زیادہ ڈان ٹپٹ بھی اچھی نہیں ہوتی نہ تو بگرنے سے نہ رو کوئی اسے بگرنے سے کون روکے گا اسے بول بتا مجھے یہ لے بیٹا جا جا کے واپس کر آئے اسے ہنور کو ابھی دیا بھگا دیا نا اسے دو منٹ تفتیج بھی نہیں کمیں دی تھانے میں جی نہیں بھٹا تفتیج سے تم جیسی ماں آخر کار اندھیرے کمروں میں چھپ چھپ کر روتی ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح خاک بھی نہیں جانتے ہو تم جانتا ہوں جانتا ہوں جانتا ہوں تمہیں بھی اور تمہاری اکل کو بھی چلا چلا کر گلا پھاڑ لوگیں آخر حد ہوتی ہے سنگدلی کی بھی سنگدلی سنگدلی اس بدنامی سے بہتر ہے جو کل ہوگی میری تمہاری ہم سب کی کیا بدنامی بدنامی لگا رکھی ہے تم نے وہ چور ہے ڈاکے ڈالتا ہے لوٹتا ہے لوگوں کو دیکھو اے بیو گو خاتون آخر تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کی پارسائی کام اتنا روپیا اس کے پاس آیا کہاں سے اور یہ انور کون آئے اور بتا تھی کیوں نہیں اور بتاؤ یہ انور کون ہے چیخو چلاو اور بولو اور سناو لوگوں کو ہویا 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 میر خان جی یہ تو بڑی جاستی اور یہ کٹھا ڈیڑھ انچ پیٹ کی پماش ود گئی آنج نے نے کرمداب ایک دفاہ پھر سے ڈاب لو آپ ہیتا پھر ہو ہاں جی کوئی فرق نہیں پاڑ اتنا ہی ایسا ڈانتا لیا او اے ایسے بلا بجا وقت ضائع مت کرو او میر خان تم کو کتنی دفاہ کہ دور لگانی شروع کرو تم نے کیوں نہیں بات سنی ہوئے جناب آر رو دورتا ہوں پورا جناب اچھرو آگے بڑا کرمداب چادری ممود جیسا ٹچن بندہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا یعنی پیٹ ہو تو ایسا پماش کرنے کی ضرورت نہیں کوئش نہ لکھو بھائی بہت دھیان تھے لکھو بھائی دھیان تھے لکھو میں نے آگے بھی ریپورٹ پیش کرنا ہے اچھرو آگیا ہوئے بسم اللہ بسم اللہ چاری صاحب میں تو صبح دیکھ کی تار گیا تھا میں نے کہا چاری صاحب بڑے سمارڈ سمارڈ سے لگ رہا ہے ابھی کتنا ہے ہوئی 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 چاری صاحب کٹھا ادھی انچی کا فرق پڑ گیا آئی جی ایک آفتے میں آدھی انچی کا فرق آبی تو ماشا اللہ کافی زندگی پڑ گیا ماشا اللہ کتنا حچ ہے جس مارڈ صاحب ک اوئی اوئی ہاں بکواہش نہیں کر رہا ہے کرم داد بلا بجا دونڈی پیٹ رہا ہے موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 قنقر نانسي قنقر قنقر نانسي قنقر 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 موسیقا 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 کفن دفن کرنا ہے تو تم خود کر سکتی ہو می که میتوسی دفنینا پیدا Hiç مطامی گرک APP هیدار و کمیتوسی می ف李کیک hurts discovery این که تو پر کھروس بجذا شhuיל موشمрашس بجن因为 بیشم تروبیت شکر بعد گرک گرد یا فرسن کو بلاو سر ان کی چھٹی کے درخواست آئی ایرے بھئی آپ لوگوں کی کارکرتگی پر آپ لوگوں کو انعام اصنات ملنے والی ہیں خوشی کا موقع بلاو سر ان کی طبیعت بہت ہی خراب ہے سر اصل میں کیا بات کیا بات کیا بات باتو کیا بات باتو سر کرس کے مقابل میں کارکتا کاڈ گا ساتی تا کارکتا بہی سین بہی سین تم تو ایک اچھے آدمی بن رہتے جعفر حسین خنیمت تھے میں گناہگار ہوں سر گناہ کا احساس ہی تمہارے لیے نجات تھا کتنی محنت کی ہوگی تم نے اسے بنانے میں مقدر کی بات ہے سر ایسا ایک دن ہونا تھا ماں باپ کی گناہ کی سزا باسوقات اولاد کو ملتی ہے رزق حلال یہ کازمائش ہے جعفر حسین ایک انتہان ہے کوشش تو یہی کرتے ہیں سر پھر بھی تھوڑا بہت ہو جاتا ہے نہیں جعفر حسین یہ تھوڑا بہت کیا گندگی کی ایک چھیٹ دودھ کی پوری کڑائی کو ناپاک کر سکتی ہے تو پھر یہ تھوڑا بہت کیا گولی تم نے خود چلائی تھی جعفر حسین جی سر ہسپیٹل نہیں گئے آج تک ہزاروں لاشیں دیکھ چکاں سر مگر یہ لاش مجھ سے دیکھنے جائے گی لاش بھائی وہ تو صرف رخمی ہوا ہے کیا وہ زندہ ہے سنوہ تم نے وہ زندہ ہے زندہ ہے وہ ہاں زندہ ہے وہ زندہ ہے البتہ ایک ٹانگ کٹ جائے گی ٹانگ کٹ جائے گی آج مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے بی بی اپاہت جائے گا جیل میں کٹے گی یہ زندگی ہے سر ہاں جعفر سے یہی زندگی ہے یہی ایک سبق ہے اس کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہمارے لیے بھی